آپ کو بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے چلیں کہ بارتی فلموں کے مشہور اداکار اور حالیہ دور کے بہترین ویلن پرکواش راج اپنی فلم دی فورٹی فور کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گئے بارتی میڈیا کے مطابق اداکار پرکواش راج ان دنوں اپنی فلم کی شوٹنگ کے لیے شنائی میں موجود تھے جہاں وہ شوٹنگ کے دوران زمین پر گر گئے جس کے بعد انہیں ہسپیٹر لے جائے گیا تو معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھ میں فرکچر ہو گیا ہے بارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق پرکواش راج کو علاج کے لیے ہیدر آباد منتیر کیا جا رہا ہے جہاں مشہور ارثوپیڈک سرجن ان کے ہاتھ کی سرجری کریں گے اس حوالے سے فیوٹی سکس سالہ اداکار نے ٹویٹر پر اپنے مدھاؤں کو اس اکسوسناک واقعہ کی اطلاع دی پرکواش راج نے ٹویٹر میں لکھا کہ ایک معمولی سا فرکچر ہوا ہے جس کا علاج کروانے کے لیے میں ہیدر آباد جا رہا ہوں میں جلد ٹھیک ہو جاؤں گا پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں بس مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا واضح ہے کہ پرکواش راج نے ساؤتھ انڈین فلموں اور بالی وڈ میں بہترین اداکاری کر کے مدھاؤں کو اپنا گرویدہ بنایا ہے دوزر دس میں ریلیز ہونے والی فلم سنگم میں پرکواش راج نے ویلن کا کردار دا کیا تھا جسے مدھاؤں نے کافی پسند کیا تھا اس کے علاوہ پرکواش راج کے ہی نیشنل فلم ایوارز بھی جیت چکے ہیں مزید انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے باخبر رہنے کے لیے ہماری یوٹیوب جنروں کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہے ہوا جوک انٹرٹینمنٹ